بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم میں یوسف مثالی اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا آغاز کیا ہوا ہے جس کے چھے بند آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں آج ساتویں بند آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں معزز دوستو آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل یوسف مثالی ورڈ کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے سے بھی نوازیے گا تو آغاز کرتے ہیں علامہ فرماتے ہیں ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے تھی نہ کچھ تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے سربقف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے سربقف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے قوم اپنی جو زرو مال جہاں پر مرتی قوم اپنی جو زرو مال جہاں پر مرتی بدفروشی کے عوض بدشکنی کیوں کرتی تو اس کے الفاظ میں نہیں یوں ہیں تیگزنی تلوار بازی آپ جانتے ہیں کہ غزوہ میں تلوار بازی ہی ایک بہترین ہنر مانا جاتا تھا اور تلوار ہی سے جنگیں لڑی جاتی تھی اس زمانے میں نیزہ تلوار برچیاں مطلب وہ ہتھیار جو اپنے دشمن کے بلکل قریب ہو کر جن سے لڑا جا سکتا تھا وہ یا پھر تیر کمان چلائے جاتے تھے تیر تیر ہوتے تھے اور کمان کے ذریعے دشمنوں پر حملہ کیا جاتا تھا تو تیگزنی تلوار بازی سربقف سر ہتھیلی پہ لیے جان کی بازی لگانا لگانے کو تیار ہونا یا تیار رہنا سربقف ہونا اپنے سر کو ہتھیلی پہ لے کے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہنا دہر زمانے کو کہتے ہیں تو ترجمہ اور تشریع کچھ اس طرح ہے کہ مسلمان انہوں کے لیے جو اقبال نے خصوصی طور پر بلکہ سارا کلام ہی اقبال کا مسلمانوں کے لیے ہے اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے جن کو وہ اپنے پیغامات دیتے رہتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے اور وہ کیا تمام مسلم کیمولٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ہمارے دین سے رغبت رکھے اور اسلامی اقدار کا پرچار کرے جس سے نہ صرف ان کی اپنی زندگی بھی سمرے گی بلکہ اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہوں گے اور ہماری آقبت کا سمرنا بھی اسی سے منصوب ہو سکتا ہے تو اقبال گلا کرتے ہوئے شکوا کرتے ہوئے بلکہ شکوے میں التجاہ کا جو انصر ہے وہ زیادہ غالب ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالی سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالی سے شکوا کر رہے ہیں تو اللہ تعالی سے شکوا کرنے میں جو ہمارا انکسار ہے اس کو بہت آگے ہونا چاہیے ہم آم سے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات ہماری مالک ہے ہماری خالق ہے ہماری رازق ہے اور ہم سے پیار کرنے والی ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے تو اقبال فرمارے رب کریم ہم تیرے نام کی عظمت کے لیے جنگ کرنے کی مصیبتوں کے لیے وقف تھے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ تیرا نام بلند ہو اس لیے ہم اپنی جانے بھی قربان کرتے تھے ہمیں کسی حکومت کا لالچ نہیں تھا کہ ہم حکومتوں میں آئیں بادشاہت اپنائیں اور اپنی مرضی سے وہ کام کریں جو تیری رضا کے خلاف ہو ہمیں وہ کچھ نہیں چاہیے تھا ہم صرف تیری ہی رضا کے لیے تیرے ہی نام کی بلندی کے لیے اپنی جانے قربان کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں اور ہم جو بھی تلوار اٹھاتے تھے اپنا سر ختہلی پہ لے کے میدان جنگ میں جاتے تھے تو اسی غرض سے جاتے تھے نہ کہ اپنی اسائشوں کے لیے اپنی سہولتوں کے لیے یا مال و دولت کے لیے ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ تیرے نام کی بلندی ہو اور لوگ تجھے جانے لوگ کہیں کہ ہمارا ایک ہی رب ہے وہی واحد وہی لا شریک ہے ہم تو بس تیرے ہی نام کے چرچے کے لیے یہ سب کرتے تھے اگر ہمیں مال و دولت کا یا اپنی شورت کا کوئی لالچ ہوتا تو ہم بتوں کو کیوں توڑتے ہیں بلکہ خود بھی بت فروشی کا نندہ اختیار کر لیتے اور یہ سب کچھ تو جاننے والا ہے تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا کیونکہ تو ہر چیز سے واقف ہے آنے والی سے بھی اور گزشتہ سے بھی اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے تو ان سب کو بھی جانتا ہے ہمارے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے اور ہمارے کاموں سے بھی واقف ہے اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں ان سے بھی واقف ہے تو ناظرین یہ تھا نبی لباب جو اس سات نمبر بند میں علامہ اقبال بیان کرنا چاہ رہے تھے اور اس میں جو انہوں نے جس انداز سے یہ اللہ تعالیٰ سے شکوا کیا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے انکسار اور عجز کا انصر غالب ہے اور بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو یہی زیبہ دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی آجزی سے اپنی التجاہ پیش کرے بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے بند کے لیے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ